السلام علیکم کیسے آپ سب لگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے جو آج یہ خبر آئی مجھے اس لیے بھی اسے سن کے دیکھ کے پڑی تکلیف ہوئی کیونکہ میں خود بھی اس میں سے گزر چکی ہوں اور وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر عدد میں جو ہے وہ یہ الزام آئید کر دو کہ اس نے جو ہے وہ شادی کر لی ہے مجھ پر جب یہ الزام لگا تو فروری تھا اور میں شرعیدت پوری کر رہی تھی مجھے سمیاء پانے کہا تھا کہ جویریا یہ شرعید پوری کرنی ہے وہ ارشد کو بہت جو ہے وہ خوشی سکون اور درجات ملیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے سمیاء پا میں بلکل کروں گی اور میں کہیں بھی باہر نہیں گئی مجھے حالکہ پیرس سے دعوت نامہ آیا کہ آپ خطاب کرنی ہے میں نہیں گئی میں نے کہا کہ نہیں میں جب تک مارچ مکمل نہیں ہوگا میں کوئی بھی ایسے ایکٹیویٹی نہیں کروں گے ویسے بھی میں اپنی ریل لائف میں اتنی سوشل نہیں ہوں میرا بہت کم لوگوں سے ملنا جو نایا آنا جانا ہوتا ہے مجھے پی الزام آئی تو میں بہت رو رہی تھی اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ فیمیل ڈاکٹر نے کھڑے ہو کے مجھے گلے لگایا اور مجھے کہ آپ قوم کی بیٹی ہیں تو میں رونے لگ گئی کیونکہ یہ عزت جو ہے وہ عرش شریف شہید کی وجہ سے جو ہے وہ مل رہی ہے اور کوئی بھی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس سے الگ ہو جائے اور میں بھی ارشد کو بہت کہتی تھی کہ ارشد خطرات بہت بڑھ رہی ہیں ان سے وہاں جنگ کیوں لڑ رہی ہیں ساری کرپشن ختم کرنے کا ذمہ آپ نے تو نہیں اٹھایا ہونا لیکن وہ اپنی دھن کے پکے تھے انہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ چن لیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو شہادت کے لیے چن لیا تھا اور ان کو عظیم شہادت ملی اور عظیم رتبہ یہ ملا کہ اگر آج بھی آپ قبرستان جائیں تو ان کی قبر پر جو ہے وہ پھول تازہ ہوتے ہیں اور لوگ ان کے لیے فاتحہ خانی اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں توفہ لاتے ہیں پھولوں کا ان کے لیے اور اگر میں ویسے تو ماسک اور بہت بڑی چادر میں گئی بھی ہوتی ہوں لیکن اگر کوئی خاتون مجھے پہچان لیتی ہے تو لوگ میرا ہاتھ چوم کے جاتے ہیں تو یہ عقیدت اور محبت عرشد کی ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے جب میرے خلاف عدد پالی کمپین ہوئی تو میں بہت زیادہ میری ثبت خراب ہو گئی میں ہرسپیٹل پہنچ گئی ڈاکٹر نے مجھے جب تسلی دی تو میری نظر ٹویٹر پہ پڑی تو میرے لیے سٹے سٹرانگ جویریہ بھابی ٹرینڈ ہو رہا تھا اور کوئی ستر ہزار لوگوں نے اس میں ٹرینڈ کیا ہوا تھا میں اتنا حیران ہوئی کہ میں کسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہوں میں ایک انڈویجویل شہری ہوں ایک صحافی ہوں لاکھوں لوگ مجھے فالو کرتے ہیں لیکن پرسنلی تو مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں تو مجھے اتنی حمد ملی اس دن بات کرنے کی ارشد کا مقدمہ لڑنے کی اپنا کام کرنے کی اور وہ حمد آپ لوگوں نے مجھے دی ورنہ جو اکثر ارشد کے فرینڈز ہیں وہ میرے ساتھ محاذر آئی کو جو ہے وہ اس پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں اور ارشد کے لیے جسٹس کے اوپر جو ہے وہ بلیف نہیں رکھتے یا وہ ارشد کے لیے جو ہے آواز ہی نہیں اٹھاتے میں نے کمپین شروع کیوئی ہے یو این فور ارش شریف تو میں نے کتنے اس کے دوستوں جاننے والوں کو بھیجے لیکن انہیں نئی ٹویٹ کیا نئی شیئر کیا لیکن جو میری دوستیں ہیں میری کولیگز ہیں سوشل میڈیا سارفین ہیں وہ فوری طور پر اس کمپین میں آ جاتے ہیں بلکہ عالمی طور پر بھی جو ہے بہت زیادہ کمپین میں لوگ سامنے آگئے جس میں صحافی بھی شامل تھے سوشل میڈیا سارفین بھی شامل تھے اور اوورسیز پاکستانی بھی شامل تھے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہیں ساتھ دینا چاہیے تھا اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالی جو ہے وہ دوسری لوگوں کو سامنے لے آتا ہے اور پہلے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مہم شروع ہوئی تھی امران ریاض بھائی نے شروع کروای تھی میں نے آگے حصہ لیا سوشل میڈیا سارفین نے حصہ لیا اور ہزاروں خطوط سپریم کورٹ کو گئے اور سو موٹو ہو گیا اسی طرح سے ہم یوین کی کمپین کر رہے ہیں تو اس میں بھی جب ہزاروں خطوط ان کو ملیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے کیونکہ ایک شہید کا خون ناحق ہوا اور بلے وہ شہادت کے بہت بڑے درجے پر فائز ہوئے لیکن بطور فیملی ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ ہمارا گھر اجڑا ہے ہمارے گھر میں وہ رونک نہیں رہی آپ نے دو گھروں کا کفیل چھین لیا تو جب بھی ہمیں بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھ پر کریٹسزم شروع ہو جاتا ہے یا میری اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ میری کیا جو ہے وہ سٹیٹس ہے یا کیا ہے مجھے بہت اس چیز پر حیرت ہوتی ہے آپ شہید کے لیے آواز اٹھائیں نہیں اٹھا سکتے تو جائیں اپنا کام کریں میرے اوپر بات کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں میں بے اولاد ہوں یا مجھے اولاد نہیں دی اللہ نے گیارہ سال شادی میں تو اس میں میرا کیا قصور ہے جو اللہ کی رضا ہے میں اسی پر راضی ہوں پھر اللہ نے میرے شہر کو بھی مجھ سے الگ کر دیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہی ہونا پڑتا ہے ہم اللہ کی فیصلوں کے وہ تو نہیں جا سکتے اگنس تو نہیں جا سکتے جو آپ کی قسمت پر لکھا اس پر آپ کو زبر کرنا پڑتا ہے اب آپ مجھے بے اولادی کے تانے دے جائیں ووکل ہونے کے تانے دے جائیں لیکن میں پھر بھی جسٹس کے لئے آواز اٹھاتی رہوں گی اخلاقی گراویٹ اس معاشرے میں ہی تھی بڑھتی ہے کہ بے بھائیں محفوظ نہیں ہیں بچے محفوظ نہیں ہیں آپ لوگوں کی شادیاں عدتیں چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ نکاح کو جو ہے اس معاشرے میں مشکل بنایا جا رہا ہے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ایک لیونگ ریلیشنشپ میں رہ لیں یا ان کی گرل فرنڈ بوئی فرنڈ جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان کو وہ متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری عرشد کی شادی کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن ہم اس سے کوئی مفیق نہیں پڑتا تھا کوئی بھی جو کام حلال ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں پھر جب وہ شہید ہو گئے تو تب بھی مجھے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ میری اولاد نہیں ہیں تو شاید میری حیثیت کم ہے یا میری وقت کم ہے تو بھئی اولاد تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جو ان کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی دے اور جو مجھے نہیں دی تو میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اس کے بدلے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور نواز دیں جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی میں مثال لیتی ہوں میں تو ان کی خاگ برابر بھی نہیں ہوں کہ ان کی بھی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنی زندگی دین کے لئے وقت کی اور ان سے حدیث مر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے شخصیات مہات المومنین صحابیات کی لیگیسی کے اوپر چلنے پر ہمیں توفیق دے اب جو عددت والی کمپین چل رہی ہے تو ایم سوری مشرا بی بی کہ آپ کے ساتھ یہ خوت ہے لیکن میرے اپنے صدوی ہو چکا ہے اگر عمران کان اپنی شادی میں خوش ہے تو لوگوں کو کیا تکلیف ہے اخلاقی گراوٹ سے بھرپور ہو چکی ہے ہماری سیاست بھی صحابت بھی کل پرسوں مریم صدر کو کسی نے وہ سلفی بناتے ہوئے بھرا بھلا کہہ دیا تو اس پر اخلاقیات کے بھاشن دے رہے تھے لیکن آج وہی لوگ جس کے لئے لے کے عمران کان کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے اصل میں ان لوگوں کو نکاح کر تقدس کا نہیں احساس ہوتا جو کہ خود اوپن ریلیشنشپ لیونگ ریلیشنشپ یا وہ ایسے ہی شادی کے بھنا رہنے کو فوقیت دیتے ہیں تو اس ملک میں لوگ شادی کو مشکلی کر رہے ہیں دوسری شادی کو مشکلی کر رہے ہیں طلاق کے بعد شادی کو مشکلی کر رہے ہیں اور بڑی عمر میں شادی کو جو ہے وہ مشکلی کر رہے ہیں کہ لوگ نکاح کرنے سے ڈریں کیونکہ ان کی پھر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کہ بھئی تم نے دوبارہ شادی کیوں کی یا بڑی عمر میں شادی کیوں کی تو یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں جس طرح ہمارے ملے میں ہم جنس پرستی کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا جارہا ہے سرائیت کی جارہی ہے موشنر میں اس کی اسی طریقے سے ان چیزوں پر بھی کی جارہی ہے کہ لوگ حلال کام کرتے ہوئے دریں اور حرام کام کرتے ہوئے چونکہ انہوں کو کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ بشترہ بی بی اور عمران خان کے خلاف یہ کمپین چاہیے رہی تھی ان کے تو خیر لاکھوں پتہ ہیں اور ان کو وہ سپورٹ بھی کریں گے اور کرنا بھی چاہیے لیکن جب میرے خلاف بھی کمپین ہوئی تو اس ملک میں جہاں برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ بھی ہیں اور انہوں نے میرا ساتھ دیا تو ان سب کا جو ہے بہت شکریہ اور میں یہ کہوں گی کہ عرش شریف کے انصاف کے لیے ہمارا ساتھ دیتے رہے اور یون فرش شریف پہ زیادہ زیادہ لیٹرز لکھیں شکریہ شکریہ شکریہ